آج میں ایکسپلین کروں گا کھرگستانی مووی Heaven is Beneath Mother's Feet جس میں ایک لڑکے کی اپنے ماں کے لیے بے تہا سا محبت دکھائی گئی ہے اس دنیا کی سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت نیامت اللہ نے ماں کو بنایا ہے اس پر ایک چھوٹی سی شائری ہے کھلایا اپنے حق کا نیوالا مجھے خود کو مار کر پالا مجھے میں جب بھی اکیلا اداس ہوا ہمت دی ہر بار سمحالا مجھے یہ زندگی مجھ پر مہربا نہیں ہوتی میں کچھ نہ ہوتا اگر میری ماں نہیں ہوتی مووی کی سٹارٹنگ میں ایک اولڈ لیڈی بریک فاسٹ ریڈی کر رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے بیٹے آدل کو اٹھاتی ہے اور اس کے سر پر ہاتھ فیرتے ہوئے کہتی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو جنت عطا کرے تب ہی آدل کہتا ہے میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا ہم دونوں ایک ساتھ جائیں گے آدل ایک دماغ سے کمجور لڑکا ہے آدل بریک فاسٹ کرتا ہے تب ہی اس کا دوست سمیر آتا ہے آدل اسے بریک فاسٹ کرنے کے لئے بولتا ہے اور دونوں ساتھ میں بریک فاسٹ کرتے ہیں دراصل سمیر کی ماں موریکوں میں جوب کرتی ہے اور سمیر اپنی آنٹی کے یہاں رہتا ہے جو اس کی بلکل بھی کیئر نہیں کرتی اب آدل اور سمیر باہر کھیلنے چلے جاتے ہیں آدل کے ساتھ کوئی بچہ اس کی عمر کو دیکھ کر کھیلتا نہیں ہے پر سمیر کے بولنے پر اس کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں پر تب ہی آدل پر ایک لڑکا گصہ کرنے لگتا ہے سمیر اس لڑکے سے لڑنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی آزان ہو جاتی ہے آدل اور سمیر بھاگ کر نواز پڑھنے مسجد آ جاتے ہیں جہاں پر ایک مولانا بتاتے ہیں کہ اگر کوئی پیدل جا کر مکہ میں حج کرے گا تو اسے اللہ جنت میں بھیجے گا حج مسلم لوگوں کی سب سے پاک جگہ ہے اگلے دن آدل سمیر کے پاس آتا ہے اور سمیر اسے ایک پینٹنگ دکھاتا ہے جس میں وہ اور اس کی ماں پیدل مکہ جا رہے ہیں اب آدل بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے چلو ماں میں تمہیں مکہ حج کے لئے لے کر جاؤں گا اور ہم دونے ایک ساتھ جنت میں جائیں گے جسے سن کر سب لوگ ہسنے لگتے ہیں آدل اب بار بار یہی بات دھورائے جا رہا تھا آدل کی ماں کہتی ہے کہ اب بیٹا سو جاؤ صبح چلیں گے اگلے دن آدل اپنے دوست سمیر سے ملنے جاتا ہے پر سمیر اپنی ماں کے پاس مورے کو جا رہا ہوتا ہے سمیر اپنی بنائی ہوئی پینٹنگ آدل کو دے دیتا ہے اب آدل لگتار یہی جت کرتا ہے کہ ماں مکہ حج پر چلو میں تمہیں پیدل ہی لے کر جاؤں گا اور آدل اپنے پڑوس میں پڑا ایک تھیلہ لے کر آتا ہے جس پر وہیں اپنی ماں کو لے کر حج پر جائے گا پر آدل کی ماں کہتی ہے کہ مجھے پیسو کا انتجام کرنے دو راستے میں پیسو کی ضرورت پڑے گی آدل پوچھتا ہے کہ کتنے پیسے لگیں گے اس کی ماں کہتی ہے دو لاکھ روپے اب آدل اپنے انکل کے پاس جاتا ہے اور انہوں سے ایک بھیڑ لیتا ہے جسے وہ بجار میں بیچنے چلا جاتا ہے جہاں پر آدل اس بھیڑ کو دو لاکھ روپے میں بیچنے کو کہتا ہے جس پر سبھی لوگ ہسنے لگتے ہیں اور اس کا مجاگ بنانے لگتے ہیں تب ہی وہاں پر رفیق نام کا ایک آدمی آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم دو لاکھ روپے کا کیا کروگے آدل کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کو ہج کرانے مکہ لے کر جاؤں گا جسے سن کر رفیق آدل کے گھر پر جاتا ہے اور آدل کی بات سے خسو کر آدل کی ماں کو دو لاکھ روپے دیتا ہے پر آدل کی ماں وہ پیسے لینے سے منع کر دیتی ہے آدل کی ماں آدل کی جد کو دیکھتے ہوئے پاسپورٹ بنوانے آفیس آتی ہے جہاں پر کچھ لوگ اس کا مجاگ اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدل اس بڑھیا کو پیدل مکہ لے کے جائے گا اب آدل اپنی ماں کو ٹھیلے پر بیٹھا کر حج کے لیے پیدل نکل جاتا ہے راستے میں آدل کو وہی لوگ ملتے ہیں جو لوگ آدل کی ماں کا مجاگ اڑا رہے تھے انہیں یہ دیکھ کر گلٹ فیل ہوتا ہے اور آدل کی ماں کو کچھ پیسے دیتے ہیں آدل اپنی ماں کو لے کر کرگستان کے بورڈر پر آ جاتا ہے اس کی چیکنگ کر کے انہیں بورڈر پر کروا دیا جاتا ہے اب آدل اور اس کی ماں اجھ بیگستان کنٹری میں آ جاتے ہیں جہاں پر وہ ایک ریشٹروں میں کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد آدل اپنی ماں کو لے کر آگے بڑھتا ہے شام ہو جاتی ہے آدل کی ماں کھانا کھرید رہی ہوتی ہے پر اس کے پاس گرگستان کی کیرنسی ہونے کی وجہ سے دکاندار پیسے لینے سے منع کر دیتا ہے اور آدل کی ماں نوٹوں کی گٹی میں سے کچھ پیسے نکال کر باقی پیسے ٹھیلے میں رکھ کر بینک سے ایکسچینج کرانے چلی جاتی ہے تب ہی وہاں پر ایک آدمی آدل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پیسوں کی بہت جرورت ہے میری بیٹی بہت بیمار ہے میں رات تک تمہارے پیسے لوٹا دوں گا آدل سارے پیسے اس آدمی کو دے دیتا ہے اور وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے آدل کی ماں پیسے ایکسچینج کرا کر کھانا لے کر آتی ہے اور دیکھتی ہے وہاں پر پیسے نہیں ہیں آدل اس آدمی کی بات بتاتا ہے ماں کہتی ہے کہ بیٹا اس نے تمہارے ساتھ اسکیم کر دیا ہے پر آدل اس آدمی کا رات تک ویٹ کرتا ہے پر وہ آدمی نہیں آتا اب انہوں کے پاس کھانا کھانے تک کلی پیسے نہیں ہوتے تب ہی اجان ہونے لگتی ہے آدل کی ماں نواج پڑھنے لگتی ہے مسجد میں ایک لڑکی رو کر دعا مانگ رہی ہوتی ہے آدل کی ماں اس سے رونے کی وجہ پوچھتی ہے تو وہے بتاتی ہے کہ میری بیٹی بیمار ہے اور وہے لڑکی آدل اور اس کی ماں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتی ہے جب وہے ان کی پیتل مکہ جانے کی بات سنتی ہے جب وہے دونوں اس کے گھر جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہے لڑکی اس آدمی کی وائف ہے جو آدل سے پیسے لے کر گیا تھا وہے لوگ انہیں کھانا اور سونے کے لیے جگہ دیتے ہیں جب وہے صبح اٹھ کر مکہ کی طرف نکلتے ہیں تو لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ وہے پیدل مکہ حج کرنے اپنی ماں کو لے کر جا رہا ہے لوگ بہت خوص ہوتے ہیں تو انہیں کھانے کے لیے اچھا کھانا اور پیسوں سے ان کی مدد کرتے ہیں اب وہے دونوں کجاکستان کے بورڈر پر آ جاتے ہیں جہاں پر انہیں کچھ ڈرکس مافیاں ملتے ہیں اور انہیں بھیلا فسلا کر ڈرکس دے کر بورڈر کروز کرنے کے لیے بولتے ہیں پر ایک تربوج والا آدمی وہاں آ جاتا ہے اور آدل کی ماں کو ان مافیاوں کی سچائی بتاتا ہے اور انہیں انجان لوگوں سے سمان لینے کے لیے منع کرتا ہے کیونکہ ان سمان میں ڈرکس ہو سکتا ہے اور وہ انہیں تربوج بھی کھلاتا ہے اور کہتا ہے جب تم مکہ پہنچ جاؤ تو میرے لئے اللہ سے دعا کرنا وہے دونوں کجاکستان میں پاسپورٹ پر سٹیمپ لگوا کر بورڈر کروز کر لیتے ہیں ڈیزرٹ ہونے کی وجہ سے دونوں بہت تھک جاتے ہیں اور آرام کرنے لگتے ہیں تب ہی ایک ٹرک والے کو آدل روکتا ہے تو جب وہے ان کے بارے میں سنتا ہے کہ وہے اپنی ماں کو پیدل مکہ ہچ کرانے لے جا رہا ہے تو وہے انہیں پانی پلاتا ہے اور کچھ سبجیاں بھی دیتا ہے ایسے ہی راستے میں دو تین ٹرک والے ملتے ہیں اور آدل اور اس کی ماں کی بہت سیوہ کرتے ہیں ایک ٹرک والا انہیں لیگل طریقے سے شپ میں بیٹھا کر سمدر کو پار کروا دیتا ہے آدل اور اس کی ماں کجاکستان کے سہر میں آ جاتے ہیں آدل کی ماں وضو کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہیں بے ہو سو جاتی ہے اسے پولیس والے ہسپٹل میں ایڈمٹ کرواتے ہیں جہاں ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہیں بیماری ہے اور تمہارے پاس بہت کم ٹائم ہے تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے پر آدل اور اس کی ماں ہسپٹل سے نکل جاتے ہیں اور سیریا کے بورڈر پر آ جاتے ہیں جہاں پر ان سے پونستاش ہوتی ہے تو وہے بتاتے ہیں کہ میں اپنی ماں کو پیدل مکہ ہچ پر لے جا رہا ہوں سولجر بتاتے ہیں کہ سیریا میں وار چل رہا ہے اندر بہت خطر آئے پر وہے دونوں سب جانتے ہوئے بھی پاسپورٹ پر سٹیمپ لگوا کر سیریا کنٹری میں انٹر کر لیتے ہیں وار کی وجہ سے سیریا کے حالات بہت خراب تھے جس وجہ سے کچھ آتنگوادی انہیں پکڑ لیتے ہیں اور دونوں کے ساتھ بہت مار پیٹ کرتے ہیں آدل کے اوپر بم باندھ کر ملٹری کیمپ میں جانے کے لیے بولتے ہیں دراصل بم موبائل سے کنیکٹ تھا جیسے ہی آدل ملٹری کیمپ میں جاتا آتنگوادی موبائل سے بوم کو بلاسٹ کر دیتے سولجر آدل اور اس کی ماں کو کیمپ سے دور ہی روک دیتے ہیں اور آدل کی چیکنگ کرتے ہیں تو اس کی بوڈی پر بم لگا ہوتا ہے آتنگوادی بم کو موبائل سے بلاسٹ کرنے ہی والے ہوتے ہیں تب ہی ایک برکھا پہنے ان کے ساتھ کی لڑکی موبائل کو چھین کر کوئے میں فینک دیتی ہے وہ آتنگوادی اس لڑکی کو گولی مار دیتے ہیں اور وہیں وہیں پر مر جاتی ہیں آتنگوادیوں کا پلان فیل ہونے کی وجہ سے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اب سولجر بم کو ڈیفیوز کرنے کی کوسس کرتے ہیں پر نہیں ہو پاتا آدل کی ماں سولجر کے بولنے پر جس لوگ سے بم بندھاتا اسے کافی محنت کرنے کے بعد کار دیتی ہے اور بم کو الگ رکھ دیتی ہے اور دونوں کی جان بچ جاتی ہے یہ دیکھ کر سولجر بہت خوش ہوتے ہیں آدل کی ماں سولجر کو بتاتی ہے کہ آدل اسے پیدل مکہ ہچ کرانے لے جا رہا ہے جسے سن کر سولجر دونوں کی بھوت کیئر کرتے ہیں اور انہیں آگے جانے سے منع کرتے ہیں کیونکہ آگے جمین کے اندر بم لگے ہوئے تھے پر آدل اور اس کی ماں صبح جلدی اٹھ کر نکل جاتے ہیں سبھی سولجر انہیں روکنے کی کوسس کرتے ہیں پر آدل بم کے بچ سے اپنی ماں کو تھیلے پر بیٹھا کر نکال لیتا ہے جسے دیکھ کر سولجر بہت خوش ہوتے ہیں اب آدل اور اس کی ماں مکہ شہر میں پہنچ چکے تھے تب ہی وہاں پر انہیں سٹوری کی سٹارٹنگ میں ملا آدمی رفیق ملتا ہے وہ انہیں پانی اور کھانا کھلاتا ہے اور آدل اور اس کی ماں کو مکہ کے اندر لے جاتا ہے تب ہی آدل کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے جس وجہ سے انہیں ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کرا دیا جاتا ہے ڈاکٹر انہیں ریسٹ کرنے کے لئے بولتے ہیں پر وہ کہتے ہیں کہ مجھے مکہ میں جا کر دعا مانگنی ہے کیونکہ مجھ سے بہت سارے لوگوں نے انہوں کے لئے دعا مانگنے کے لئے کہا تھا آدل اور اس کی ماں مکہ میں آ کر رہچ کرتے ہیں اور سبھی لوگوں کے لئے اللہ سے دعا مانگتے ہیں اگلے سین میں آدل کی ماں کو ہسپیٹل میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر آدل کی ماں کا آخری ٹائم چل رہا ہوتا ہے آدل کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہاری اصلی ماں نہیں ہوں اور بیس سال پہلی بات بتاتی ہے میں ریلوے سٹیشن پر کھڑی تھی تب ہی ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی میرے بچے کو تھوڑی ذر پکڑ لو میں ٹکٹ لے کر آ رہی ہوں جب میں نے تمہارے ماسوم چہرے کو دیکھا تو میں تمہیں ٹرین میں لے کر چپ چاپ آ گئی اور تمہاری ماں تمہیں ڈھونڈتی رہ گئی اور میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر پر لے کر آ گئی یہ ہے سن کر آدل کہتا ہے کہ تم ہی میری اصلی ماں ہو اور آدل کی ماں کی وہی پر ڈیتھ ہو جاتی ہے اور یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے موسیقی موسیقی